بسم اللہ الرحمن الرحیم لائف لائٹ میں خوش آمدین دلی کو تیسری بار فتح کرنے کے بعد یہ سوال ہونے لگا ہے کہ کیا اروند کے جریوال کی عام آدمی پارٹی بھارت کی دیگر ریاستوں میں بھی اپنی قسمت آزمائی کی نومبر دوہزار سولہ میں دلی کے وزیر اعلی ہاؤس میں اروند کے جریوال نے ایک انٹرویو میں کہا تھا ہم آگے چل کر لوگ سبح کے انتخابات میں بھی بہت بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے عام آدمی پارٹی انڈیا کی شمال مشرقی اور جنوبی ریاستوں میں بھی اپنی قسمت آزمائی گی کیونکہ عوام امانداری پسند کرتے ہیں دوہزار چودہ کے عام انتخابات میں عام آدمی پارٹی نے پنجاب میں چار لوگ سبح سیٹوں پر فتح حاصل کی تھی جبکہ دلی کی ساتوں سیٹوں پر انہیں شکست کا ثابتہ کرتا پڑا تھا ان تمام سیٹوں پر بھارتیہ جنتہ پارٹی نے جیت حاصل کی تھی ان انتخابات میں خود اروند کے جریوال اس وقت کے وزیراعظم کے عوضے کے امیدوار نرندر موڈی کا مقابلہ کرنے بنارس پہنچے تھے نرندر موڈی نے انہیں تین لاکھ ووٹوں سے شکست دی تھی لیکن بجی بی کا اگر سمجھے جانے والے بنارس میں کیجریوال کو تقریباً دو لاکھ ووٹ ملنا ایک بہت بڑی بات تھی اس کے بعد دلی کے اسمبلی انتخابات میں آپ پارٹی نے کانگرس اور بھارتیہ جنتہ پارٹی کو صاف کر دیا تھا دلی کی ستر سیٹوں پر انہوں نے سرسٹھ سیٹوں پر فتح حاصل کر کے تاریخ رقم کی لیکن اس کے فوراً بعد آپ پارٹی کے اندر اختلافات پڑھنے لگے دانشور اور سماجی کارکون جو گیندر یادیو اور پرشاند بھوشن کو پارٹی سے برخواست کیا گیا اور دوہزر سترہ کے پنجاب اسمبلی کے انتخابات میں عام آدمی پارٹی کو بھارشی قصد کا سامنا کرنا پڑا سینئر صحافی پردیپ سنگھ کہتے ہیں پنجاب میں کجریوال کی شکست کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہاں انہوں نے یہ کہنے سے گریز کیا کہ اگر ان کی پارٹی پنجاب میں جیت حاصل کرے گی تو وہ خود دلی چھوڑ کر پنجاب نہیں آئیں گے اگر وہ ووٹرز کو یہ یقین دلاتے تو شاید وہ کبھی نہ ہار تھے پنجاب میں شکست کے بعد کجریوال نے دوہزار انیس کے عام انتخابات میں قومی سطح پر آگے بڑھنے کی ایک بار پھر کوشش کی لیکن نتیجہ وہی نکلا آپ پارٹی نے چالیس سیٹوں پر انتخابات میں حصہ لیا لیکن پنجاب اسمبلی کی ایک سیٹ کے علاوہ انہیں ہر نشست پر شکست کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد اروند کیجریوال نے اپنی سیاست کے سٹائل پر زبردست کام کیا سیاسی تجزیہ کا پونڈی مجوشی کہتی ہیں کیجریوال کے اندر کشش ہے لیکن ان کے پاس وہ ذرائع نہیں ہیں جن کی ضرورت ہے انہیں دو پر قومی سطح پر ناکامے کا سامنا کرنا پڑا ہے اس سے بھی فرق پڑتا ہے حالانکہ کیجریوال بڑے ارادوں کے مالک ہیں اور وہ ضرور دلی کے موڈل گوبا کے ملک میں نہ آزمائیں گے لیکن کب اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا گزشتہ چند مہینوں میں اروند کیجریوال نے جو محتاط رویہ اختیار کیا ہے اس سے یہ بات واضح ہے کہ انہیں یہ احساس ہو گیا ہے کہ صرف بی جے پی اور نریندر موڈی کے ہر فیصلے پر تنقید اور صبح شام ان کی مخالفت کرنے سے بات نہیں بنے گی آسام میں این آر سی کا نفاظ ہو گیا پورے ملک میں شہریت کے متنازع قانون سی اے اے کی مخالفت میں ہونے والے مظاہروں پر اروند کیجریوال اور ان کی پارٹی نے بہت محتاط رد عمل کا مظاہرہ کیا ہے شاہن باگ کے مظاہرے پر بی جے پی کے ہر چھوٹے بڑے رہنمانے رائے دی اور اسے دلی الیکشن کا اہم معاملہ بھی بنایا اروند کیجریوال ایک لمبے وقت تک اس بارے میں خاموش رہے ویسے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ عام آدمی پارٹی کی طرح دیگر سیاسی پارٹیوں نے بھی قومی سطح پر اپنی قسمت آزمانے کی کوشش کی اور مایوطی کی بہوجن سماج پارٹی اس کی ایک بڑی مثال رہی ہے اس بارے میں پارٹی مجوشی کا کہنا ہے عام طور پر علاقائی پارٹیوں کا قومی سطح پر اروج کوئی آسان کام نہیں ہوتا ایک وقت تھا جب اتر پردیش کے علاوہ ملک کے دیگر حصوں میں بھی ووٹ بینک ہوا کرتا تھا لیکن وہ کہیں بھی حکومت نہیں بنا سکیں آج وہ اتر پردیش میں بھی اپنی ساکھ بچانے کی جدو جہد کر رہی ہے پردیش سنگھ اس بارے میں کہتے ہیں ارون کے جریوال اور مایوطی دونوں کے بارے میں ایک عام بات ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ پارٹی میں مجھ سے بڑا اور مقبول کوئی نہ ہو یہ بات دوسری ریاستوں میں ان کے حق میں نہیں ہوگی کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی عراقائی لیڈر اتنا مقبول اور اثر و رسوخ والا ہو کہ جو ان کی چمک کم کر دے لیکن دلی میں ان کی شاندار جیت کے بعد ان کی ناکدین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال یہ بات صاف ہے کیرون کے جریوال دلی کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں برنس سٹینڈرڈ اخبار کی سیاسی مدید عدیتی فیڈنس کا کہنا ہے کہ آپ پارٹی کی حالیہ فتح واقعی تاریخی ہے لیکن دلی سے آگے بڑھنے کے لیے انہیں مزید محنت کی کرنے کی ضرورت ہے ان کا کہنا ہے کہ انڈیا کی سیاست میں ایک مضبوط اور متحد اپوزیشن پارٹی کی جگہ خالی ہے لیکن اس کے لیے جس طرح کی ضیاری کرنے پڑتی ہے وہ مشکل تو ہے لیکن یہ ایک طویل عمل ہے اروند کیجریوال کی دلی میں بڑی کامیابی کے بعد اب ہر چھوٹی بڑی سیاسی پارٹی کی ان پر نظر ہے اور سب سے زیادہ بی جی پی پارٹی کیونکہ کسی کو نہیں معلوم کہ آئندہ عام انتخابات میں دلی کی طرح اس کے مد مقابل جو پارٹی کھڑی ہوگی وہ کوئی اور نہیں بلکہ عام آدمی پارٹی یعنی آپ ہوگی ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی